اسلام علیکم میں ہوں علانور فیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹر نریحب دوستو ہم آج آپ لوگوں کے لئے جو کیس لے کہے ہیں یہ کیس اکثر بیشتر فارمر کے ساتھ ہوتا ہے خاص کر چھوٹے فارمر یا وہ لوگ جو گروہ میں گائے پالتے ہیں ان کے ایک شکایت رہیت ہے کہ ہمارے دودھ سے ناگوار سے بدبو آتی ہے دودھ کا جو اپنا ایک خوشبو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دودھ سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کرے آج اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے ایکن کو بھی دبائے تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کی طرح پاتے ہیں دوستو دودھ میں بدبو کیوں آتی ہے اور اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر جنور کے دودھ میں بدبو آ رہا ہوتا ہے سوری تو وہ دودھ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے آج اس بارے میں بات کریں گے دوستو کبھی کبھی ہماری جنوروں کے دودھ سے ایک ناگوار سی سمیل آتی ہے جس سے وہ دودھ لوگ شوق سے نہیں پیتے ہیں چاہی پھر اس کو دہی بنائے یا چاہی میں استعمال کرے اس کی بدبو ختم نہیں ہوگی جس کی وجہ سے دودھ استعمال کے قابل نہیں رہتا اگر آپ دودھ کو مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں تو پھر آپ کے کسٹمرز کی شکایت آنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو اکنامیکل لوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر جنور کے دودھ میں یہ بدبو کیوں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے اس کی خوراک ہے جیسا کہ اکثر ایسے سب سے چارے پہے جاتے ہیں جن میں بدبو شامل ہوتی ہے جیسا کہ آپ اپنے جانور کو کوئی ایسے چارہ کلہ رہے ہیں جس میں بدبو ہو تو وہ بدبو دودھ کا حصہ بن جاتا ہے جیسا کہ جنگلی حالون یا جنگلی دنیا ایس آم دنیا ہرا پیاز ہرا لیسن گوبی شلجم وغیرہ ایک اور بڑی وجہ دودھ میں بدبو کا جو ہوتی ہے وہ بیکٹیریا ہوتی ہے جب جنور کی جسم میں موجود ہو تو اس بیکٹیریا کی وجہ سے بھی دودھ میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر جنور کا نظام انحضام خراب ہو یعنی جنور کا حضمہ درست نہ ہو تب بھی جنور کے دودھ سے بدبو آتی ہے اگر جنور کی جسم میں کافر کی زیادتی ہو تب بھی دودھ میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ جنور کو بہتا ہوا پانی پلا رہے ہیں تو اس میں کافر کی مقدیار زیادہ ہوتی ہے بنسبت بور کے پانی کے تو اپنے جانور کو ہمیشہ گیرے بور یا کوئے کا پانی پھلائے اس میں کافر کی مقدار کم ہوتی ہے اب آتے ہیں اس کی علاج کی طرف سب سے پہلے اپنے جانور کو اپنے روزانہ ایسٹ کا استعمال کروانا ہے مارکیٹ میں ایسٹ مختلف نام سے ملتے ہیں جیسا کہ ایک ٹیسیپ وغیرہ یا ہلٹن کمپنی کا بھی ایسٹ ملتا ہے ایرانی ایسٹ بھی مارکیٹ سے آویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانور کو روزانہ بیس ایمیل کے ریسل کا انجیکشن لگانا ہے اس کے ساتھ ایک دیسی نسخہ بھی استعمال کروانا ہے دیسی نسخہ آپ نوٹ فرمالے اس میں آپ نے سو گرام میٹھا سوڈا سو گرام اجوین سو گرام ادرک سو گرام سبز مرچ بیس گرام کالی مرچ سفید زیرہ تیس گرام چرائیتہ تیس گرام سومپ ساٹھ گرام تمہ ساٹھ گرام اور سو گرام گریلو نمک اس میں شامل کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو گرینٹ کر کے ایک لٹر پانی میں اپنے جانور کو ہفتے میں ایک دپا پھلانا ہے تو جو ناگوار بدبو آپ کے جانور کے دودھ سے آ رہا ہو تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ناگوار بدبو ختم ہو جائے گی اور آپ کے جانور کا دودھ کلیر ہو جائے گا ایک اور بات میں ارز کرتا چلوں کہ اکثر لوگ جو وٹس اپ پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ علاقائی لنگویج میں کوئی پنجابی میں کوئی کسی اور زبان میں کوئی سرائکی میں مجھ سے سوال پوچھتے ہیں بھرائے مربانی آپ جو سوال پوچھ رہے اردو میں پوچھا کرے تاکہ مجھے بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کے میرے نمائی کر سکوں اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ مجھے وٹس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی تصالی کے لئے میں ہر وقت حاضر رہوں گا امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ